پاکستان جگہ نے پوچھا ہے آج کل یونیورسٹی میں لڑکیاں غیر شرعی ڈریسنگ کر کے آتی ہیں اگر ٹیچر کچھ کہہ دیں تو کہتی ہیں کہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے جب ہمارے ماباپ کو اتراز نہیں ہے تو آپ کو کیوں اتراز ہے؟ کیا اس معاملے پر خاموشی اختیار کرنا جائز ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی گناہ دیکھے اپنے ہاتھ سے بدلے اس کو نہیں بدل سکتا زبان سے بدلے زبان سے بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں اس کو نیت کرے کہ میں جب اللہ نے طاقت دی تو میں اس کو بدل دوں گا تو آج کل بے پردگی کا ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ یہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ دو چار لوگ کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو ہاتھ سے بھی روک سکتے تھے ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکتے ہیں لیکن اب تو یہ اتنا پھیل گیا ہے میڈیا کے ذریعے اور ہماری حکومتیں بھی اس میں ان کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور جو اسلامی حکومتیں ان کا حال آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے سامنے کیا ہے کیونکہ جب اپنا کھاتا ہی نہیں ہے بھیکاری بنے ہوئے ہیں تو پھر پالیسیاں باہر والوں کی چلیں گی تو دو چار ہوتے تو میں ایک دفعہ ائرپورٹ پہ بیٹھا ہے خاتون نے کہا مفتی صاحب یہ دیکھیں ائرپورٹ پہ کیسا ماحول ہے یہ لڑکیاں کیسے گھوم رہی ہیں آپ اس کے خلاف بولتے کیوں نہیں دنیا میں کم ہوتے جا رہے ہیں بے غیرتی بےہودی دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے تو اس پہ نہیں علی المنکر میں ایسے کرنا کہ اسپیسیفک خاص خاص کو جا کے بتانا کہ میڈم آپ نے ایڈریس اچھا نہیں پہناوا میڈم آپ کے بال کھلے ہوئے میڈم آپ نے سلیبلیس کپڑے کیوں پہنے ہوئے اس سے سوائے فتنہ مزید بڑھنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو دو چار کا ہوتا نا یہ تو سارے ہی اس میں مفتلا ہوتے جا رہے ہیں